موسیقی خوش ہو گھوڑے کو لیاؤ اس کو دودھ پلاؤ گھوڑے کو لیاؤ خوش ہو گھوڑے ہیں جو ہمارے ملک میں قائد آزم کے وفاقی اور پارلیمنٹری نظام نہیں دیکھنے چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر وہ پریزیڈنشل نظام مسلط کرنے چاہتے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر کہنے چاہتے ہیں کہ نائنٹین ایٹی پائیو سے پانچ اسیملی آئی ہیں ہم نے جونیجوں کو آزمایا اور ہم نے بے نظیر کو آزمایا ہم نے نواز شریف کو آزمایا بے نظیر دو مرتبہ آئی نواز شریف دو مرتبہ آیا اگر بے نظیر کے پاس کوالیشن گارمنٹ تھی نواز شریف کے پاس تو تھری پورٹس مجارٹی تھی نواز شریف کے پاس تو نائنٹی فائیو پسنٹ مجارٹی تھی اگر نواز شریف بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا اور اب تک بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے اور اب تک رشوت ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلمنٹری نظام نہیں چل سکتا ہم سمجھتے ہیں کہ پارلمنٹری نظام کو خطرہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرووک نہیں ہونا چاہیے اور اس گولڈن جوبلی سال میں ہمیں پارلمنٹری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے اور جب ہم پارلمنٹری نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب ہے کہ ویڈر آف دہ ہاؤس کو چیف ایگزیکیٹیو ہونا چاہیے اور ویڈر آف دہ ہاؤس یا پرائم منسٹر کو ایکسٹر پارلمنٹری فاؤسز کو بلاک میل نہیں کرنا چاہیے دباؤ نہیں دالنا چاہیے پریشر میں نہیں دالنا چاہیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلمنٹری نظام کو بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے بیفیر کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے ڈاکیومنٹریز کیار کیے گئے ہیں کہا جاتا ہے کہ گھوڑے دودھ پیتے ہیں کبھی اور کسی نے سنا کوئی گھوڑا آپ کو میں چیلنج دیتی ہوں کہ اس قومی اسیملی میں پیش کرو وہ گھوڑا جو دودھ کی سنو اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی جو لوگ سن نہیں سکتے ہیں کیا وہ آئندہ کیا کریں گے اللہ بہتر جانتا ہے آپ کو میں آج چیلنج دیتی ہوں مسٹر سپیکر کیوں ڈرتے ہیں اس چیلنج سے کہتے ہیں کہ ہم 177 بوٹس لے کر کے آئے ہیں 3-4 مجارٹی لے کر کے آئے ہیں قائد آزم محمد علی جنہ کو 95% مجارٹی کبھی نہیں ملا لے کر کے تو آئے ہیں خوش ہو گھوڑے کو لے آؤ اس کو دودھ پلاو گھوڑے کو لے آؤ بہتر ہو کھڑے کو لےemption جو کھوڑا لے آو جو معاملے کھاتا ہے وہ کھوڑا لے آو جو شہد کھاتا ہے اور بتاؤ کہ کیا سیاست نام سیاست دان برے ہیں یا سیاست دانوں کی کردار خوشی